ادلیہ پر پریشر ڈالنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اگر کسی کا زور چلتا تو ہودیابیہ کا فیصلہ ایسا نہ آتا فیصلوں پر تبصر کرنے والے حقیقت سے لاعلم ہیں کچھ لوگ فیصلہ پڑے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں سیاسی کچھرہ ادلیہ کی لانڈری میں دھلنا بند ہو جائے تو باقی مقدمات پر بھی توجہ دیں چیم جسٹس آف پاکستان جسٹس ساقم نسار کا لاہور میں سیمینار سے خطاب چیم جسٹس نے ہر تالی وکلا کو بھی آئینہ دکھا دیا جسٹس سے بدتمیشی کرنا کہاں کا طریقہ ہے وکلا فیصل کے بجائے کیسز پر توجہ دیں چوڈیشری آپ کا بزرگ ہے اس پر شک نہ کریں وکلا معاونت کریں قانون میں کہیں غلطی ہو تو نشان دہی کرنا جسٹس کی ذمہ داری ہے جہانگی اترین نے سیکرٹی جنرل تحریک انصاف کے عہدے سے استیفہ دے دیا پیچے نے نئی جنرل سیکرٹی کی تلاف شروع کر دی آج نیا نام سامنے آنے کا امکان عمران خان نے کور گروپ کا اجلاس بلالیا سبطان کراچی سے واپسی پر بنی گالا کے بجائے جہانگی اترین کے گھر پہنچ گئے نواز شریف اور مریم نواز آج لندن سے روانہ ہوں گے کل پاکستان پہنچیں گے پی آئی اے کی پرواز سیون پائیو ایٹ کے ذریعے سب آٹھ بجے لاہور ائرپورٹ پر آئیں گے نواز شریف کا انیس دسمبر کو نیاب عدالت میں پیش ہی کا بھی امکان وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں نواز شریف یا سیاسی مخالفین کی نا اہلی کی روایت درست نہیں سیاسدانوں کی قسمت کا فیصلہ عوان کی عدالت میں ہونا چاہیے بھی کر آیا سادی کے خدشات بلکل درست ہیں ان کے خدشات کو آسان نہیں لیا جا سکتا سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی قومی اداروں کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے پیپلز پارٹی نے کبھی عدلیہ کے خلاف بیان بازی نہیں کی پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے سیاسی اتحاد کا فیصلہ انتخابات قریب آنے پر کریں سانیا اے پی ایس کو تین سال گزر کے زخم آج بھی تازا نانے شہدہ کی برسی پر شہر شہر تقاریب اور خصوصی دعائیں پشاور میں اے پی ایس شہدہ تقریب کور کمانڈر لیپنن جنرل نظیر احمد بات اور آئی جی ایف سی سمیت سیول اور فوجی افتران کے شرکت راول پنڈی میں بھی دعائیہ تقریب آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ ہوا تو ننے طلبہ نے قربانی دے کر خود کو عمر کر دیا والدین کے زخم تازہ ہے لیکن بچوں نے اپنی شہادت کے ساتھ نئی نسل کی جان بچا لی ایک سو چواریس شہدہ میں سکول کے پرنسپل تاہرہ قاضی بھی شامل جنہوں نے معصوم بچوں کی ماں کی طرح جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے گی سانیہ آرمی پبلک سکول کو تین برس بیٹھ آئے دہشت کردوں نے کئی بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے دل خراش سانے میں دو بھائی کھونے والی پشاور کی مہوش آج بھی یادوں کی دیپ جلائے بیٹھی ہے شہیدوں میں ایمان خان بھی شامل جس نے شادی کا سہرہ سجانے کے بجائے شہادت کا تاج پہنا زافر زبیری کے قاتل کیس میں اہم پیش رفت ملزم عبد الرحمن نے قبالی بیان قلب مند کرا دیا عدالت نے ملزمان خاور برنی اور عبد الرحمن کو عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا رفتیشی آفیسر کو 18 دسمبر تک چالان پیش کرنے کا حق کراچی میں تالہ توڑ گروپ کی ایک اور کاروائے ملزمان شاہ فیصل کالونی میں دکان کے تالے توڑ کر سونا اور ایک کلو چاندی لے اڑے سونا اور چاندی کی مالیت تیس لاکھ روپے تھی پنجاب پولس کا انوخہ کار راوہ خانپور تھانا صدر میں دس سال کے دو بچوں کو پاؤں میں ہتکڑیاں لگا کر میز کے ساتھ بان دیا بلی چوہے کے نام سے مشہور دونوں بچے موبائل اور لیپ ٹاپ چور ہیں پولس کا دعویٰ مل بھر میں سردی کا راج لاہور میں تین دن بعد سورج نے مکڑا دکھا دیا شہریوں نے سرد موسم میں دھوپ کا لطف اٹھانے کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا کہتے ہیں کئی روز بعد نکلنے مالی سرما کی دھوپ بھری لگ رہی ہے ریکٹر زلکرنین حیدر نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں مجھے بھی سپارٹ فکسنگ کی آفر ہوئی تھی لیکن اب دھمکیاں مل رہی ہیں جان کو خطرہ ہے تحفظ فراہم کیا جائے پاکستان کا جذبہ خیر سگالی بھارت ہٹ دھرمی سے بانس نہ آیا بھارتی قید نے موجود ماہ گیروں کے اہلے خانہ پاکہ کشی پر مجبور ابراہیم حیدری میں معصوم بچوں کا رو رو کر بورا حال ہو گیا راہل گاندی نے بھارتی آپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں کہتے ہیں نریندر موڈی ملک کو پرانے وقتوں کی جانب دھکیل رہے ہیں بھارت میں لوگوں کو محض خوراک پر قتل کر دیا جاتا ہے فرقہ وارانہ واقعات سے بھارت کی بدنامی ہو رہی ہے موسیقی ٹی ٹین لیگ میں آج بھی ہوں گے ایکشنز سے بھرپور مقابلے پلے آف مرحلے میں آج چار میچز کھیلے جائیں گے ٹیم سری لانکا اور کرالا کینگز آپس میں ٹکرائیں گے بینگول ٹائگرز اور پختونز مدے مقابل ہوں گے نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم پنجابی لیجنز میراتہ آریبینز کے خلاف میدان میں اترے گی پانچویں اور چھٹی پوزیشن کا میچ بھی آج کھیلا جائے گا تنزو مزاہ پر مبنی ہالی ووڈ کے فلم دی کلیپر کی جھلکیاں جاریں فلم آئندہ سال 26 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی موسیقی